عبداللہ صاحب نے یہ پوچھے کیا پاگل پر زکاة یا عشر لگتا ہے یعنی اگر کوئی شخص دماغی اعتبار سے اب نارمل ہو پاگل ہو تو کیا اس کو زکاة دی جا سکتی ہے نہیں تو یاد رکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جو کہ سبی ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے ناوالد بچہ ہوتا ہے اس کے بارے میں فقہاں نے لکھا ہے کہ زکاة اگر تو وہ سمجھدار ہے اور اس کا والد بھی غریب ہے اور وہ سمجھدار ہے اور پیسہ آپ اس کو دیں تو وہ پیسہ نیچے پھینکتا نہیں ہے اس کو اگر آپ زکاة دیں گے تو زکاة ادا ہو جائے گی اور اس میں بھی بہتر اور اصل حکم یہ ہے کہ زکاة اس کے والد کو دی جائے تاکہ اس کا والد اس کے اوپر یہ زکاة کی رقم خرچ کرے تو جو حکم اور جو بات چھوٹے بچے کے بارے میں وہی بات مجنوع کے بارے میں یعنی اب نارمل انسان جو سپیشل آدمی ہوتا ہے سپیشل خصوصی مریض جس کو کہا جاتا ہے جس کا دماغی توازن درست نہ ہو اس کے بارے میں بھی یہی ہوگا کہ بہتر یہی ہے کہ یہ دراصل اس کے کسی ذمہ دار کو رقم دی جائے اور وہ ذمہ دار اس کے اوپر خرچ کرے اور ذمہ دار کے قبضے میں دینے سے ہی زکاة ادا ہوگی اور اس کے علاوہ زکاة ادا نہیں ہوگی چنانچہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے بتاوہ شامیہ کے اندر یہ لکھا ہے جہاں انہوں نے یہ بحث کی ہے تملیق کا تو وہاں پر باقیدہ یہ لکھا ہے یہ وہاں پر باقیدہ عبارت موجود ہے یعنی یہ زکاة سبی بچہ نہ سمجھ اور جو مجنون یا سپیشل بچہ اس کے اوپر یہ زکاة خرچ نہیں کی جائے گی ہاں اگر اس کو قبضے کے اندر دے دی جس کے لیے ان کی اس رقم کو قبضے میں لینا اور اپنے اختیار میں رکھنا جائز ہے جیسا کہ والد ہے یا وسی یعنی کوئی آدمی ہے جس کو یہ وسیعت کی گئی ہے کہ یہ تمہارے ذمہ داری کے اندر اور کفالت کے اندر زیرے کفالت افراد ہے تو ان کے قبضے کے اندر اگر آپ زکاة کی رقم دیں گے تو یہ زکاة آپ کی ادا ہو جائے گی براہ راست اگر اس اب نارمل انسان کو زکاة دیں گے تو زکاة ادا نہیں ہوگی